نمسکار در شکوت و امرو جانا کی طرح حاضر ہیں لے کر اپنا خاص پروگرام آج کا راشی فلک آج کے راشی فلک میں آپ کو بتائیں گے کیا کچھ خاص آپ کی زندگی میں ہونے والا ہے کیا کچھ چیزیں بدلتی ہوئی نظر آنے والی ہیں کیا کچھ آج آپ کے دل جیون میں اتل پتل ہوگی اور کیا اس کا پریڈام آپ کی نزی زندگی پر پڑے گا یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ راشی فلک ہمارے جیون میں کافی زیادہ مہت ہوتا ہے راشی اور وقتی کے سبحاب اور بھوشے سے جڑی جانکاری آسانی کے ساتھ راشیوں سے پرابت کی جا سکتی ہے وہیں گرہ گوچر اور نقشتر کی چال کے آدھار پر ہی راشی فلکہ نرمار کیا جاتا ہے گرہوں کی چال ہمیشہ بدلتی رہتی ہے اس لئے ہمارے دینک جیون میں گھٹ رہی گھٹنائیں بھی ہمیشہ ایک سمان نہیں ہوتی آج یعنی کی پچیس مارچ کا شک دن ہے اور سوموار کا دن ہے بھولینات کی پوجہ آج کے دن ہوتی ہے مانا جاتا ہے جو بھی مہادیب کی آج کے دن پوجہ پارٹ کرتا ہے تو اس کے بھاگے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کھل جاتے ہیں اور وہ زندگی بھر دھنوان بن جاتے ہیں چلے آج کا دن آپ کے لئے کیسا رہے گا آج کا دن آپ کے جیون میں کیا کیا پریورتن لاسکتا ہے آپ کے ان سبھی سوالوں کا جواب آج کو ملے گا آپ کیوں اس آج کے خاص راشی فل میں چلے شروعات کرتے ہیں اپنی پہلی راشی یعنی کی میش راشی سے میش راشی کے جاتا کوکو آج سکار آتمکتہ کی اور کافی زیادہ قدم بڑھاتے ہوئے آپ دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے وہیں ان کی زندگی کے سارے ستارے بھی پوری درہ سے بدل جائیں گے ان کو لاب ضرور ہوگا مادیب کی کرپا سے ان کے اب تک کے بگڑے ہوئے کام یا رکے ہوئے کام آسانی کے ساتھ پورے ہو جائیں گے زندگی میں ان کے کسی بھی بات کی کوئی بھی کمی نہیں رہے گی من چاہہ فل بھی ان کو ضرور ملے گا وہیں بات کی جائے کہ اگر یہ لوگ اپنے جیون میں کوئی بھی پریاس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سفلتہ ان کو ضرور پرابط ہوگی سواست سے جڑے معاملے یعنی کی صحت کو لے کر تھوڑے سے چلتے تو سکتے ہیں لیکن لاب ان کو ضرور ہوگا جھونٹے آروپوں سے ان کو بچ کر رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے چلیے بات کرتے ہیں ورشہ وراشی والوں کی آج آپ کسی ایسے وقتی سے ملیں گے جس کے وچار آپ سے ملتے ہوں جی ہاں آپ اپنی آوشکتہ اور اکشاؤں کو پورا کرنے میں کافی زیادہ پیسہ کافی زیادہ دھن خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہیں اپنے پیسوں کے سمبند میں کسی پر بھی آنکھ موند کر بھروسہ آپ کو نہیں کرنا ہے مائکے سے شبھ سماچار ملنے کی بھی پوری سمبھاب نہ بنی ہوئی ہے آپ کی ورشت بھی آپ کی جٹل پریشنم کی پرشنسہ کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں وہیں کسی سے ویتے ویبہار کو کرتے وقت آپ کو تھوڑی سی سابدھانی برتنے کی ضرورت ہے یعنی کی لین دین میں آپ کو تھوڑا سا سابدھان رہنے کی وشیش ضرورت ہے لاغ آپ کو ضرور ہوگا چلے بات کرتے ہیں مدھون راشی والوں کی آج شریر میں تھوڑی سی طاقت الگ سے آئے گی یعنی کی آپ اپنے آپ کو آج تھوڑا تاجگی بھرہ محسوس کرنے والے ہیں بات کی جائے ان کے اتصاہ میں کافی زیادہ بڑھوتری ہوگی وہیں کریئر میں آگے بڑھنے کے بھی کافی زیادہ یوگ بنتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں صحت آپ کی کافی زیادہ اچھی رہنے والی ہے اپنے ویچاروں کو سکاراتمت تاکی اور جوڑ کر بلکل دیکھتے ہوئے آپ نظر آئیں گے وہیں کڑی محنت کافل بھی آپ کو ضرور ملے گا پیسوں کی سوال بنے رہیں گے آپ انہیں سلجانے کی پوری کوشش بھی کریں گے شاتروں کو شب دن ہے آپ کی پڑھائی کے سمبھند میں اچھی خبریں آپ ویقتیوں کو خوشی سے جھومیں گی اور آپ اپنے آتو بشواس میں بھی کافی زیادہ بڑھتری کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں چلی درشا کو بات کرتے ہیں کرک راشی والوں کی آج سوموار کا دن ہے بھولینات کی کرپا سے کرک راشی کے جاتاک اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ کافی زیادہ شاندار طریقے سے جینے والے ہیں یہ نئی نئی یوجناوں پر کرتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی کہ کوئی بھی کام اب آپ کا نہیں رکے گا ورنہ آپ کو جیون میں بہت زیادہ لاب بھی ہوگا وہیں آپ جس بھی کام کو کافی لمبی سمجھ سے کرنے کی سوچ رہے ہیں یا آپ نے کوئی من بنا رکھا ہے تو اس میں بھی آپ کو ضرور لاب ہونے کے پورے چانس بن رہے ہیں آپ کے قریبی رشتدار بھی آپ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی کہ آپ کو ارثک روپ سے کہیں نہ کہیں ان سے لاب ہو سکتا ہے اور آپ کو زندگی میں اب بہت زیادہ ترقی ہونے کی چانس بنتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں اور آپ کی زندگی اب خوش نما بھی بن جائے گے اور بھولینات کے کرپا سے آج آپ ان کے مندر جا کر پوجہ پاٹ کریے تو لاب ضرور ہوگا چلیے بات کرتے ہیں سنگھ راشی والوں کی آج بھولینات کہتے ہیں سنگھ راشی کے جاتک اگر بھولینات کی پوجہ پاٹ کرتے ہیں تو ان کو لاب ضرور ہوگا کسی بھی مندر میں جا کر کسی بھی شبالے میں جا کر بھولینات کا دیدار کرنے سے ان کا آفان کرنے سے آپ کو بے انتہا لاب بے انتہا محبت ملنے کے بھی پورے یوگ بنتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں وہیں بات کی جائے روجی روجگار کی تو ان کے نئے نئے اوثر بھی آپ کو پرابت ہو جائیں گی نئی سفلتائیں سکھوں کا آگاج کرتے ہوئی نظر آنے والی ہیں یوجناوں کے فلبوت ہونے سے آپ کا مند کافی زیادہ پرسند ہوگا کسی پروابشالی انسان سے سہیوگ بے مارک درشن آپ کو حاصل ضرور ہوگا پریم پرسنگ میں انکولتہ آپ کے رہنے والی ہے وہیں بھی اپار ویبسائے سے منکول لاب آپ کو ضرور ملے گا دھن کی پرابتی کے راستے نکلیں گے کاریالے میں سہ کرمیوں کا سہی یوک ملے گا آپ کسی بھی اچھی ریشٹورنٹ پر کسی بھی اچھی جگہ خانہ کھانے بھی جا سکتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں کنیا راشی والوں کی آج کنیا راشی کے جاتا اپنی آرثی کے ذمہ داریوں پر تھوڑا سا دھیان دینے کی ان کو ضرورت ہے سفلتہ پور بک ان کے سارے کام بنتے ہوئے چلے جائیں گے موچ آنے کے بہت زیادہ دن آ چکے ہیں وہیں بے روچگار ان کا دور ہونے والا ہے جی ہاں بے روچگار لوگوں کو اب کوئی نہ کوئی روچگار ضرور ملے گا نوکری یا پھر کسی بیجنس میں اپنا ہاتھ آجماتے ہوئے یہ لوگ نظر آنے والے ہیں انتی کے مارگ بھی پرشت ضرور ہوں گے وقت کی انکولتہ کا لاغ ضرور لیں قیمتی وستو میں سنبھال کر رکھیں بے چین ہی تھوڑی رہ سکتی ہے آرتھے کلاب ہونے کی سنبھاب نہ پوری بنی ہوئی ہے کاروبار سے جڑے لوگوں کے لیے آج کا دن اتینت شب ہے کسی بڑی سفلتہ پرابتی کے بھی پورے یوگ بنتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں چلیے بات کرتے ہیں تولہ راشی والوں کی آج سومبار کا دن ہے بولینات کہتے ہیں کہ تولہ راشی والوں کو آنٹم وشواس میں کافی زیادہ آج بڑھوکری ہونے کے چانس بن رہے ہیں وہیں کاروبار میں اس تحتیم کی کافی زیادہ اچھی رہے گی چوٹ ویدر گھٹنا سے شارارک تھوڑی سی ہانی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو تھوڑا سمحل کر رہنے کی زورت ہے صحت آپ کی تھوڑی کمجور رہے گی کرودھ پر اتیجنا پر کنٹرول آپ کو رکھنا ہوگا واد ویواد سے کلیش آپ کا تھوڑا سا زیادہ بڑھ سکتا ہے آپ کی مہنہ تا آپ کو کسی نہ کسی دن سفلتا ضرور دلوائے گی آپ کا عویت اوسط رہے گا ساماجک ملاقاتوں میں آپ سفل ہو سکتے ہیں آج کے دن گھر کا ماحول بھی آپ کا کافی زیادہ بڑھیا بنا رہے گا اور آپ کو لاغ ضرور ہوگا چلی بات کرتے ہیں ورشک راشی والوں کی ورشک راشی والے آج کسی نئی یوجنا پر کام کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں کسی سادھو سنت کا آشرباد ان کو مل سکتا ہے جی ہاں تیر تیاترہ کی پروچکٹ ان کا بنتا ہو نظر آئے گا برم کی استھیتی کافی زیادہ بنے گی روجگار میں وردی ضرور ہوگی چوٹ وے روگ سے ان کو بچنے کی ضرورت ہے بدھی کا استعمال کریں ویاپار میں بہت زیادہ وردی ہوگی آپ کو اپنی پرورتی کا اپیوگ اپنے آپ کو خوشی دینے کے لیے بھی کرنا چاہیے اور آج آپ اپنے اوپر اچھی خاصی رقم خرچ کر سکتے ہیں دل سے آپ کو آج لوگ پیار کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ کو لعب بھی ضرور ہوگا چلیے جانتے ہیں دھنوراشی والوں کا حال دھنوراشی والوں کو آج تھوڑا سا سمحل کر رہنا ہوگا لڑائی جھگڑے سے دور رہنا ہے کروڈ بلکل نہیں کرنا ہے ورنہ آپ کو لڑائی جھگڑے کا شکار ہونے کے بعد دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہیں آج آپ کا مطروں کی پیچھے خرچ ہونے کی تھوڑی سمبھابنہ بنی ہوئی ہے جو چھات روچ شکشہ کی تلاش میں ہیں ان کے لیے دن اچھا ہے کچھ کے لیے واہن چلیے بات کرتے ہیں مکر راشی والوں کی آج ساماجک اتردائیتوں کو ٹھیک سے نروہن کرنے کی ضرورت ہے آپ کی لگن اور محنت آپ کو نئے راستے خوچتی ہوئی نظر آئے گی نوکری میں یاترہ ضرور ہوگی آپ کو لاب ضرور ہوگا چھاتروں کی بات کی جائے تو آج بھولی نات کی کرپا سے چھاتر اپنے جیوان میں مجبوطی کے ساتھ آگے بڑھیں گے پرانے دوستوں سے ملنے کی سمبھاونا اور بہت زیادہ بڑھ جائے گی بھوش میں مہت پوڑ بھومی کا یہ لوگ بنی بات ہوئے نظر آنے والے ہیں ان کو لام ضرور ہوگا چلی جانتے ہیں کمبراشی والوں کا حال آج بھولی نات کہتے ہیں کمبراشی کے جاتکوں کو آج نوکری میں پرموشن ہونے کی چانس بن رہی ہیں بوس کے ساتھ سمبھند ان کے کافی زیادہ اچھے رہیں گے ساری سمسیاؤں کا حل بھی ان کا آسانی کے ساتھ ہو جائے سہ کرمیوں سے ویوات کی ستھتی بنے خدرہ وکریتاؤں اور دکانداروں کی آئے میں بہت زیادہ وردی ہوگی یاترہ کی یوج نہ بن سکتی ہے دھن کے لحاظ سے پاریوارک دھن وردی ضرور ہوگی چیز سیکھنے اور سمجھنے کا موقع بھی آپ کو ضرور ملے گا چلی انت میں بات کرتے ہیں مین راشی والوں کی آج آپ مانسک روپ سے آنند رہ پائیں گے جی ہاں آپ سواست اچھا رہے گا مہینہ آئے اپنے نرنے سویم لینے کی کوشش کریں آج آپ کو پڑھائی لکھائی پر بہت زیادہ دیان دینی کی ضرور ہے جو لوگ گدیش میں نوکری کرنا چاہتے ہیں ان کو موقع ضرور ملے گا بولی نات کے مندر جائیں پوجہ پارٹ کریں ان کی شبلنگ پر جل چڑھائیں تو آپ کو فائدہ ضرور ہوگا تو درشک آج کے اس خاص پر